دوستوں ایپیل 2019 سے جنی سبھی لیٹیج نیوز پانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بگل کا بیل آئیکن بھی دھیان سے دبائیے دوستوں اگر آپ بھی لسٹ ملنگا کو ایک بہترین گیند باز مانتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو ابھی دل سے لائک کر دیجئے دوستوں ایپیل 2019 کے فائنل میچ میں ممبئ انڈینز نے آخری گیند پر بازی ماری اور اسی طرح سے ممبئی نے ایپیل کے اتحاس میں چوتھی بار ڈروفی اپنے نام کی ہے آپ کو بتا دیں اس میچ میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ممبئی نے 20 اوبروں میں کل 149 رن بنائے جس کے جواب میں چینل کو آخری اوبر میں 9 رنوں کی ضرورت تھی لیکن لسٹ ملنگا نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے ممبئی کو یہ مقابلہ ایک رن سے جتا دیا اس ایپیل کا یہ سب سے زیادہ رومانچک اور کانٹے کا مقابلہ رہا ہر گیند پر میچ پلٹتا رہا اور آخر کار چینل نے یہ مقابلہ ہار ہی گئی اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ میچ ہارنے کے بعد چینلے کے کپتان مہندر سنگھے دھونی کافی بھاوک دکھائی دیئے اور پوشٹ میں اس پریزنٹیشن میں انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ممبئی نے ہم سے اچھا پردرشن دکھایا اور یہی کارڑ ہے کہ وہ جیتے ہماری گیند وازی تو کافی بڑیا رہی لیکن بلے وازی میں ہم نے کئی بڑی گلتیاں کی جس کی وجہ سے ہم یہ میچ ہوں پہلے تو میں کافی انلکی طریقے سے آؤٹ ہوا اور یہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا میں سوچ رہا تھا کہ اپنی ٹیم کو جتا کر ہی واپس جاؤں گا لیکن مجھے خود وشواس نہیں ہوا کہ میں رن آؤٹ ہو گیا پھر دوستوں دھونی نے آنگے ہار کا کارڑ بتاتے ہوئے یہ کہا کہ آخری کے اووروں میں شین وارسن کافی بڑیا بلے وازی کر رہے تھے لیکن جب تین گیندوں میں پانچ رن چاہیے تھے تب وارسن نے ایک بڑی گلتی کر دی اور وہی سے ہم یہ میچ ہار گئے جہاں دو رن لینے کے چکر میں شین وارسن رن آؤٹ ہو گئے اور اسی وجہ سے چین نئی کو یہ میچ گوانا پڑا دوستوں دھونی نے آنگے کہا کہ اگر وارسن تھوڑا اور رکھ کر کھیلتے اور اس پر ایک رن ہی لیتے تو وہ میچ جتا سکتے تھے لیکن جلدوازی میں وہ دو رن لینے کے چکر میں رن آؤٹ ہو گئے اور یہ ہماری ہار کا سب سے بڑا کارڑ رہا دوستوں ویسے آپ کو چین نئی کی ہار کا سب سے بڑا کارڑ کون سا لگا دھونی کا وہ رن آؤٹ یا پھر وارسن کی یہ بڑی گلتی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اب دوستوں آپ کو بتا دیں پہلے بل لے بازی کرتے ہوئے ممبئی کو روحچ شرما اور کوئنٹنڈی کاؤک کی سلامی جوڑی نے دھماکے دار شروعات دلائی لیکن پانچویں اوبر کی پانچویں گیند پر تیز گیندواز شاردل تھاکور نے ممبئی کو کوئنٹنڈی کاؤک 29 رن کے روپ میں پہلا جھٹکا دیا شاردل نے انہیں ویکٹ کے پیچھے دھونی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر چلتا کیا پہلے ویکٹ کے لیے روحچ اور ڈی کاؤک کے بیچ 45 رنوں کی بڑی سانجداری ہوئی اس کے ترنت بعد یعنی کہ چھڑوے اوبر کی دوسری گیند پر دیپک چہر نے چیننے کو بڑی سفلتہ دلائی چہر نے کپتان روحچ شرما 15 رن پر دھونی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر ممبئی کو دوسرا بڑا جھٹکا دیا اس کے بعد باروے اوبر کی دوسری گیند پر عمران طائر نے ممبئی کو سورے کمار یادو 15 رن کی روپ میں تیسرا جھٹکا دیا اس کے کچھ ہی دیر بعد تیروے اوبر کی تیسری گیند پر شاردل نے کرنال پانڈیا کو خود کی گیند پر کینچ آؤٹ کرا کر پویلین بیجا دوستوں اسی طرح سے ایک کے بعد ایک ممبئی کے ویکٹ گرتے جا رہے تھے اور پندروے اوبر کی چوتھی گیند پر عمران طائر نے سیٹ بلے باز اسان کشن 23 رن کے روپ میں ممبئی کا پانچوں ویکٹ چٹکایا طائر نے انہیں رہنا کے ہاتھوں کینچ آؤٹ کرا کر چلتا کیا اس ویکٹ کے ساتھ تھی طائر اب آئی پیل 2019 کے پرپل کیپ ہولڈر بن گئے انہوں نے دلی کے تیف گیند باز کگیزو رواڈا کو پیچھے چھوڑ دیا طائر نے اسان کشن کو آؤٹ کر کے آئی پیل کے باروے سیزن میں اپنا 26 ویکٹ پورا کیا اس کے بعد 19 وے اوبر میں ممبئی کے دو ویکٹ گرے دیپک چہر نے اوبر کی دوسری گیند پر ہاردک پانڈیا سولرن کو ال بی ڈبلو آؤٹ کیا جبکہ چونتھی گیند پر بلے بازی کرنے آئے یوہا کھلاڑی راہل چہر کو ڈیو پلیسز کے ہاتھوں کینچ آؤٹ کر آیا دوستوں اس کے بعد آخری اوبر میں وائٹ بول کو لے کر ایک بڑا ہنگامہ ہو گیا اور اسی طرح سے ممبئی نے بیس اوبروں میں کل 149 رن بنائے ممبئی کی طرف سے کائرن پولارڈ 25 گیندوں میں 41 رن بنا کر نوٹ آؤٹ رہے پھر دوستوں اس لیکچے کا پیچھا کرنے اتری چین نئی کی شروعات کافی شاندار رہی لیکن پھر ممبئی کے گیندوازوں نے اپنی بڑیا گیندوازی دکھائی اور چین نئی کو یہ مقابلہ ہرا دیا دوستو ویسے آپ کو اس میچ میں روہت شرما کی کپتانی کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تو دوستوں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ابھی اسے لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اور آئی پیل 2019 سے جڑی سبھی لیٹس نیوز پانے کیلئے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بگل کا بیل آئیکن بھی دھیان سے ضرور دبائیے جس سے کی میں جو بھی نئی ویڈیوز ڈالوں گا تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے گا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے تب تک کیلئی دوستو ہستے رہیے بائی بائی